رنگ روڈ پروجیکٹ کی تحقیقاتی رپورٹ متنازہ ہو گئی کمیشنر آلپنڈی گلزار حسین نے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر کے دستخطوں کے بغیر ہی رپورٹ بھیج دی رنگ روڈ منصوبے کے خلاف سازش میں دو وزیروں کی لڑائی کا کردار بھی سامنے آ گیا شیخ رشید اور راجہ بشارت کو بھی فائدہ ہونے کا انکشا بطور وزیراعظم فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں امران خان کا نہتے فلسطینیوں سے اظہار ایک شہدی وزیراعظم امران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امریکی دانشورن نام چومسکے کا کال بھی ٹویٹ کر دیا نام چومسکے نے اسرائیلی مطالب پر فلسطینی ناجوان کی داستان کو بیان کیا تھا شام احمق قریشی نے کہا ہے کہ جلوس نکالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمام مسلم مالک کو یکجہ ہونا پڑے گا سب مل کر آواز اٹھائیں تو فرق پڑے گا سفدی عرب کے دورے سے مخالفین کی امیدو پر پانی پھر گیا کچھ ناصر تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں قام اسمبلی میں قائد از بخلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہنا ہے کہ اسرائیل پورے فلسطین کو قبرستان بنانے پر طولہ ہوا ہے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ عالم برادری اور آئیسی اور عرب لیگ اسرائیل کو ظلم و بربریت سے روکنے کے لیے فوری کردار ادا کریں شاید حکان ابباسی نے عید کے بعد پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا امکان مسترد کر دیا کہا ان کی پیپلز پارٹی سے نرازگی ذاتی نہیں اصول توڑنے پر ہے سینٹ میں قائد از بخلاف کرسی لینے کے لیے اعتماد توڑا گیا حکومتی ارکان کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملایا گیا پھر دو ساشکوان نے کہا ہے کہ شاہی خندان نے ہمیشہ قانون کو یرگمال بنایا دیبیا پیپر ملز آئیو پیز کیس ہے ڈال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے جس کی پرداداری ہے ہم حقیقت تک ضرور پہنچیں گے افاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چہدری کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ہماری بیوروکریسی کا سلوک قدعی طور پر قابل رشت نہیں اپنے چویٹ میں فواد چہدری نے کہا کہ کسی بھی شعبے کی طرح سفارد خانوں میں بھی اچھے آفیسرز ہیں لیکن داستانیں لکھی جا سکتی ہیں جو سابق ادوار میں پاکستانیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا غزہ میں قیامت سغرہ سہونی فورسز کی وقفے وقفے سے وحشیانہ بمباری سے شہدہ کی تعداد چھتیس تک پہنچ گئی چھوہدہ میں دس بچے بھی شامل ہیں جبکہ دو روز کے دوران سات سو سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں وفاقی حکومت کی یوٹیوب چینلز اور ویب چینلز کو لگام ڈالنے کی تیاریاں مکمل پیمرہ کی آن لائن چینلز کو بروڈکاسٹ ویڈیا کٹیگری میں شامل کرنے کی سفارشات تیار پیمرہ حکام نے سفارشات کا ورکنگ پیپر منظوری کے لیے ممران کو بجبا دیا سفارشات نے کہا گیا ہے کہ یوٹیوب اور ویب چینلز کے لیے لائسنس کی شرط لازمی قرار دیا جائے چینلز سلانے کے لیے ریجسٹریشن فیس اور ٹیکس بھی ادا کیا جائے گا اور ملک میں کرونا کی علاقت ہے زیان جاری گزشتہ چاپرس کینٹر کے دوران مزید ایک سو چار افراد وائرس سے انتقال کر گئے جبکہ ملک پر میں کرونا کی 38,616 ٹی اگائے جس میں سے 2,879 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہیں